پانچ جنوری دوہجات ستارہ کو بیہار کے پٹنا شہر میں سکھ پنتھ کے دشم گرو گرو گوبین سنگ جی کے جنم کے تین سو پچاس ورش پورے ہونے کے اپلکچ میں ایک مہت سو منائے جا رہا ہے کہ آپ گرو گوبین سنگ جی کے بارے میں جانتے ہیں تو چلیے آج میں آپ کو گرو گوبین سنگ جی کے بارے میں بتاتا ہوں گرو گوبین سنگ جی کا جنم بائیس دسمبر سولہ سو چھٹھٹھٹھ کو بیہار کے پٹنا شہر میں ہوا ان کا بچپن کا نام گوبین درائے تھا ان کے پتا گرو تیک بہادر جی سکھ پنتھ کے نوے گرو تھے اور ماتا کا نام ماتا گجری جی تھا گرو گوبین سنگ جی ایک مہان یوتھا ایک بردشتھتکوی ایک بھکت ایو میں ایک ادھیاتمی نیتہ تھے ان کے جنم کی ایک پیاری سی کہانی سناتا ہوں اس سمیں ہریانہ کے کرنال میں ایک پرسدھ پیٹ پھیکھر شاجی رہتے تھے پڑھے تو وہ پسچم کی اور محکر کے نماز ادھا کرتے ہیں پر جس دن گرو جی کا جنم ہوتا ہے وہ پور کی اور محکر کے نماز ادھا کرنے لگتے ہیں سماج کے اتراج کرنے پر بتاتے ہیں کہ میرا خدا تو آج پور کی اور درشن دے رہا ہے اور پھر لمبی دوری تا کر کے گوبین درائے سے ملنے پٹنا پہنچتے ہیں پھر بھیکھن شاہ جی وہاں جا کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں دو الگ الگ پورٹس میں مٹھائیاں لے کر گرو جی کو بھیٹ کرتے ہیں تو گرو جی کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ ان دونوں پورٹس پر ایک ساتھ رکھ دیتے ہیں جسے دیکھ کر پیٹ بھیکھن شاہ مسکراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایک پورٹ میں مسلم اور دوسرے پورٹ میں ہندو کی دکان کی بٹھائی ہے اگر یہ کسی ایک پورٹ پہ ہاتھ رکھتے تو میں سمجھتا کہ اسی دھرم کا بکچ لے رہے ہیں مگر انہوں نے دونوں پورٹس پر ایک ساتھ ہاتھ رکھا ہے ارثات ان کے اندر جاتی پاتی کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے گوبند رائے سولہ سو بہتر میں آنند پور صاحب آ گئے اور یہیں پر ان کی پراتمی شکچہ شروع ہوتی ہے انہوں نے شہسر ویدھیا کے ساتھ ساتھ پنجابی بریج سنسکریت اور پھارشی بھاسا بھی سیکھ لی ابھی نو سال کہی تھے کہ ان کے جیون میں ایک موڑ آتا ہے اس سمیں بھارت میں مگل بادشاہ اورنگ جیب کا راج تھا وہ اتنا کرول تھا کہ جب تک ایک مند جنیور نہ اکٹھا کر لیتا تب تک وہ رات میں بھوجر نہ کرتا اس نے کئی بندر طلوع کے مسجد بنا دیئے ہندووں کو جبردستی مسلم بنایا جاتا جو نہ بنتا اسے مار دیا جاتا بہو بیٹیوں کو اٹھا لینا نوجات ششیوں کو مار دینا یہ سب تو اس کا مانو پیشہ بن چکا تھا ان سب اتی اچاروں سے تنگ آ کر کشمیری پنڈیت گرو تیک بہادر جی کی صبح میں مدد مانگنے جاتے ہیں کشمیری برامن بتاتے ہیں کہ اورنگ جیب کا کہنا ہے کہ سب ہندو مسلم بن جاؤ یا اپنے کسی مہا پورش کا بلدان دو انتھا میں تم سب کو مار دوں گا اس سمیں نو سال کے گوبندرائے انوسینٹلی اپنے پیتا سے کہتے ہیں کہ اس سمیں سموچے بھارت مرش میں آپ کی سوا ایسا کون ہے جو اس طرح کا بلدان دے سکے اس کے بعد گرو تیک بہادر جی دلی چاندنی چوک چلے جاتے ہیں جہاں پیتیلک اور چنیوں کی رکشہ کھاتے اپنے پرانوں کی اہوتی دیتے ہوئے وہ ہند کی چادر کہلائے جب گرو تیک بہادر جی کو چاندنی چوک پر شہید کیا گیا تھا تب ان کا شیش وہاں پر دو دن تک پڑا رہا کسی میں ہمت نہیں تھے کہ ان کا شیش سامنے سے اٹھا لائے لیکنکہ اورنگ جیب کے خلاف جانا مطلب سا پریوار موتکوری منطرن دینا ایسے میں اتیاجار کے خلاف لڑ رہے سکھوں میں ایک نئے ارجہ سنچارت کرنے کے لئے گرو گوبندرہ بیشا کی 1699 کو کھالسا پنت کی ستھاپنا کرتے ہیں ایسے میں وہ پہلے اپنے شیشوں کو امرت پان کراتے ہیں اور اس کے بعد اپنے شیشوں کے ہاتھ سے خود امرت پان کرتے ہیں یہاں پر وہ پہلے گرو اور پھر شیش بننے کی ایک کنوکھی ادھارن سماج کے سامنے پرستت کرتے ہیں یہاں پہ وہ سب شکھوں کو اپنے نام کے پیچھے سنگھ لگانے کا آدیش دیتے ہیں اور یہاں سے ان کا نام گوبند رائے سے گرو گوبند سنگھ پڑا گرو گوبند سنگھ جی نے اتیاجار کے خلاف کئی لڑائییں لڑی گرو جی نے اپنے چاروں پتروں صاحب جادے عجید سنگھ جو جھار سنگھ جو راور سنگھ وہ اپتے سنگھ جی کو بھی دیش اوم دھرم کی رکچہ کے لئے نے اچھاور کر دیا اور یہ اکی دسمبر سے ستائی دسمبر کا سمیہ تھا جب گرو جی نے اپنا پورا پریوار دیش اوم دھرم کی رکچہ کے لئے گربان کر دیا تو اسے سربن سدانی تھے گرو گوبند سنگھ جی اس طرح گرو گوبند سنگھ جی نے اتیاجار کے خلاف لڑتے ہوئے اپنا پورا پریوار بلدان کر دیا وہ کبھی کسی دھرم یا سمودائے کے خلاف نہیں لڑے انہوں نے صرف اور صرف انیائے کے خلاف آواز اٹھائی ان کی صبح میں ہر دھرم اور جاتی کے لوگ بینہ کسی بھید بھاو کے سمبلیت ہوا کرتے تھے گرو جی کہا کرتے تھے نہ تو اتیاجار کرنا اور نہ ہی اتیاجار سہنا تو آئیے ہم بھی گرو جی کے جیول سے اپریڈا لیں کہ نہ تو کسی پر اتیاجار کریں اور نہ ہی کسی کے اتیاجار سہیں پھر پہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگ گرو گوبن سنگھ جی کے بارے میں جان پائیں اور اس طرح کی اور انسپائرنگ ویڈیوز کے لئے کرپیا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نہ سجھا کمنٹ بوکس میں لکھنا نہ بھولیں تھانکس فور واشنگ دیس ویڈیو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح